وائز اور اس کا نوہ باب جو اٹھارہ آیات پر مشتمل ہے ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانشمند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہے سب کچھ انسان کے سامنے ہے لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت سب کچھ سب پر یقصان گزرتا ہے صادق اور شریر پر نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گناہگار ہے جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے ہاں بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے اور جب تک وہ جیتے ہیں ہماکت ان کے دل میں رہتی ہے اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے اس لیے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ عجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تا عبد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرہ نہیں اپنی راہ چلا جا خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی میں پی کیونکہ خدا تیرے عمال کو قبول کر چکا ہے تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے ہاں اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے ایش کر لے کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تُو نے دنیا میں کی تیرا یہی بخرا ہے جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر کیونکہ پاتال میں جہاں تُو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبکت ہے نہ جنگ میں زوراور کو فتح اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے نہ دولت اکل مندوں کو اور نہ عزت اہل خیرد کو بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے اس پر ایک بڑا بادشاہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دم دمیں باندھے مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشورد مرد پایا گیا اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں اہمکوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے لیکن ایک گناہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے